اور ملک کے اندر ایک اور ویو آئے گی اس کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اس بیچ خبر کے اچھک سامنے آرہی ہے وہ یہ ہے کہ تیسری ویو کو کیا روکا جا سکتا ہے ملک میں کورونا کی دوسری ویو کے بعد تیسری ویو کی دستق ہے لیکن تیسری ویو اگر احتیاط برتا گیا تو بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی ہے یہ مانا جارہا ہے لگاتار ماہرین کی طرف سے اور ان کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے دوسری ویو میں اب تھوڑا سا ٹھہرا اور کچھ ریاستوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن تیسری ویو کے لیے تیار ہونا پڑے گا ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں آرہی ہے کمی یہ ماہرین کا ماننا ہے ملک بر کے اندر اور تیسری لہر سے بچنے کے لیے ممکنہ اقضامات بچا سکتے ہیں اگر ہم نے پریونٹیو میجرز اٹھائے تو اس سے بچ سکتے ہیں کریبر بارہ لاکھ بالک افراد کو یہ جو کورونا کی لہر جو وہ اس وقت ویکسین کاری کا جو عمل ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے فرس دوس کے تحت یہ بات بتائی ہے سرکار کی طرف سے لیکن جب ہم تیسری لہر کی بات کرتے ہیں تو ماہرین کیا کچھ کہہ رہے ہیں بڑا سوال یہ ہے تو دو تین چیزیں جو سائنٹیفک ریسرچرز ہیں اور ملک کے اندر جن کے ذمہ یہ کام سوپا گیا ہے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر جو ملک کے ہیں انہیں نے بازاتا طور پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر تیسرے لہر سے پہلے احتیاطی قدم اٹھائے گئے تو تیسری لہر کے اندر بہت کم نقصان ملک کے اندر ہو سکتا ہے اب یہ تیسری یہ جو اغدامت ہے وہ کیا ہے جی ایک سٹیٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ظلوں کے اندر اور پیسیلوں کے اندر نظر رکھیں ایک بڑی بات یہ کہی گئی ہے اور دوسری بڑی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیسک انفرسٹرکچر اسپتالوں کا بیڈز کا فلو آف اکسیجن کا یہ بڑھنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہوم آئسولیشن کا سسٹم ہے اس کو اور زیادہ بہتر اور مضبوط اگر بنایا جاتا ہے تو تیسری لہر کے اندر اموات شراب بہت کم ہوگی ٹرانسمیشن آف ڈیزیز بہت کم ہوگا لیکن اس کے لیے جہاں انتظامیہ نے اپنی فرائز انجام دینے ہے وہیں پر عوام کو بھی تعاون کرنا ہوگا اور عوام کا تعاون مطلب یہ کہ جب مایکرو کنٹرمنٹ یا کنٹرمنٹ زون ہے تو اسے مکمل طور پر سیل کرنا ہوگا وہاں پر ٹیسٹنگ فیسلٹی کو بڑھانا ہوگا اور اس کے بعد جو جو چیزیں وہاں سے ابر کر سامنے آئیں گی اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ مانیٹر کرنا ہوگا یعنی کام بڑھ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرکزی وزارتی داخلہ اور مرکزی وزارت میں مرکزی وزارتی صحت نے مشترکہ طور پر سبھی ریاستوں کے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ اپنے ماتحق علاقوں کے اندر یعنی جمعی کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو بیس ازلا ہے اس کے بعد نیچے تاثیلیں ہیں نیچے گاؤں ہیں ان گاؤں جہاں کے اندر جو اسیشیشنز ہیں انجیوز ہیں لوکل رسورسز ہیں انہیں یوٹلائز کیا جائے انہیں استعمال میں لائے جائے تاکہ اس وقت جو ملک کے سامنے درپیش مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے یعنی سرکار اب آہستہ آہستہ کر کے اس منیجمنٹ کو ہاتھ میں لینے کی کوشش میں ہے جو منیجمنٹ برازیل نے ایک سال پہلے لی تھی کہ جب وہاں پر پینڈمی کسی طریقے سے پھیلا تو اس کے بعد سرکار نے اپنا کام کیا اس کے بعد بسٹک تحصیل اور گاؤں گیاں تک جو انجیوز اور اسسوسیشنز تھی انہیں متحرک کیا گیا انہیں لوکل ایک پر سپورٹ دیا گیا انہوں نے عوام تک وہ سپورٹ پہنچایا جس کی وجہ سے وہاں پر رختار بادنے تھمی ہے تو یہ جو سینٹیفک ایڈوائزر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوگا آج سے ہی تب ہی جا کر تیسری لہر سے بچا جا سکتا ہے